دوستو آج کی اس وڈے میں ہم بات کریں گے ایک ماجون کیٹیگری کی دوائی جو کی مارکٹ میں کافی زیادہ فیمس ہے اور ہم بات کریں گے دوستو جو اس سے صحیح مگلز ماجون کے بارے میں اس وڈے میں آپ کو جانکاری دینے والے ہیں اور یہ جو ہے ماجون ہوتا ہے یہ ویری کو گاڑا کرتا ہے ویری ویکاروں کو دور کرنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پاور اسٹیمنہ کو بڑھاتا ہے پروشوں میں اور شکل بطن کی سمسیہ جلدی اس سے ڈشچارج ہونے کی جو کنڈیشن ہے تو اس میں یہ کافی اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ شارعی کمزوری تھکان کو دور کرنے کا یہ کام کرتا ہے حکمت ریمیڈیز ایک کمپنی ہے جو کی وہ اس کو تیار کرتی ہے سب سے پہلے بات کریں گے اس کے فورمولے کے بارے میں اور بعد میں بات کریں گے اس کے طریقہ استعمال اور فائدے کے بارے میں دوستو میں ہوں حکیم شہانواز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونانی گیان فورمولے کے اگر بات کرتا ہوں تو اس کے اندر گوند ببول کا استعمال کیا گیا ہے چھوارہ استعمال کیا گیا ہے سنگاڑا گیری استعمال کیا گیا ہے اور مگز بادام مگز چلگوزہ مگز فندک لونگ زاویتری زائفل کلنزن اس کے علاوہ سالہ پنجاز سالہ مصری سفید موسیلی شہد اور شکر کا کیوام بنا کر اس کو تیار کیا جاتا ہے ابھی ماجون کیٹیکری کی دوائی ہے آپ نے دیکھا ہوں گے ماجون ایک ہلوے کی طرح کی دوائی ہوتی ہے مالی جی آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح یہ لبوب کبیر آتا ہے اس طرح ہلوے ٹائپ بھی دوائی ہوتی ہے جو کہ میں ماجون کے بارے میں جس کو آپ کو جانگاری دے رہا ہوں تو ماجون جو سے سائی مگلز ماجون جو ہے پرشوں کے لئے بنائیں گے ایک دوائی ہے جو پرشوں میں شاری کمزوری جو ہو جاتی ہے اس میں فائدہ پہنچاتا ہے اس کے علاوہ سیکسول جو ویکنیس ہو جاتی ہے تو اس میں یہ فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کے علاوہ یہ پاور اسٹیمینا کو بڑھاتا ہے پرشوں میں اور پینس میں ایرکشن کی کمی ہو جاتی ہے پروپر طریقے شیر ایرکشن نہیں آتا ہے ہارڈنیس نہیں آتی ہے پروپر لوجنیس کی سمجھ سے ہو جاتی ہے اس طرح کی کنڈیشن میں فائدہ پہنچاتا ہے اس کے علاوہ ویڑی ویکاروں میں بھی یہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے خاص طور سے اس کے اندر جو چیزیں استعمال کی ہے جیسے سنگاڑا گیری استعمال کی گئی ہے گوند ببول استعمال کیا گیا ہے تو اس کے علاوہ سالہ پنجاز سالہ میسری یہ چیزیں ویڑی کو بھی گاڑا کرتی ہیں نئے ویڑی کو پیدا بھی کرتی ہیں تو یہ کافی اچھی چیزیں ہیں جو اس کے اندر استعمال کی گئیں اس ماجون کے اندر تو یہ ویڑی ویکاروں میں فائدہ من ثابت جیسے ویڑی کا پتلہ پن ہو گیا ویڑی کی کمی ہو گئی شگر پتن جو کی ایک ویڑی ویکاروں میں جو مین بیماری ہے شگر پتن کی سمسی ہے یعنی جلدی سے ڈشاج ہونے جیسی پرشانی تو اسی پرشانی میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو کافی فیکٹی آپ کو اس کے ریجنٹ مل جائیں گے اس کے علاوہ پین اس میں جو ہے ایڑکشن کی کمی تو اس کنڈیشن میں استعمال کیا جائے گا استمبن سکتی کو یہ بڑھائے گا نپن سکتا جیسی پرشانی میں بھی یہ فائدہ پہنچاتا ہے اور یہ نیا ویڑی بھی بناتا ہے جو کی پرشوں میں کئی بار یہ اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پرشوں مونی والی جو ساری کمزوری ہوتی ہے اس میں بھی یہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے اور سیکس پاور کی کمی یونیچچہ کی کمی پروپر طریقے سے ایڑکشن نہ آنا اس طرح کی کنڈیشن میں کافی زیادہ آپ کے لئے ہیل فول ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تھکان کمزوری اس طرح کی کنڈیشن میں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کئی طرح کے جو مگز استعمال کیے گئے جیسے مگز بادام مگز چل گوزہ مگز فندق تو یہ چیز آپ کے لئے کافی حد تک جو ہے آپ کے شریر کے لئے بھی بینیفیٹ کرتی ہے آپ کے شریر میں ہونے والی کمزوری میں بھی فائدہ من ثابت ہوتی ہیں تو یہ اس کے کچھ فائدے ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے اس کے ڈوز کے بارے میں تو اس کی جو نورمل ڈوز ہوتی ہے وہ تین سے پانچ گرام تک اس کو جو ہے لیا جا سکتا ہے آپ اسے دودھ کے ساتھ ملیں گے تو بہتر ریجلٹ ملیں گے نورمل ہی آپ اسے پانی کے ساتھ میں بھی لے سکتے ہیں اور خاص طور سے شادی شدہ آپ اسے استعمال کریں باقی تو نورمل ہی تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اگر آپ شادی شدہ دو ٹائم استعمال کر سکتے نہیں تو آپ اسے ایک ٹائم ہی استعمال کریں تو بہتر رہے گا تو بات کر لیتے ہیں اس کو کتنے بھی ملتا ہے تو فلال کا اس کا جو ریٹ ہے ایک سو پچاس گرام تین سو نبی روپے میں آپ کو جو ہے کسی بھی یونانی دوہ دکان سے یا پھر آپ اسے ان لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور حکمت ریمیڈی اس کو بناتی ہے تو یہ تھا ویڈیو دوست ہمارا جو سے صحیح مگلز معزون کے بارے میں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا